پولیس کی حراست میں تشدود کے واقعات پیش آئے جو ریپورٹ ہوئے وہ سات ایسے واقعات تھے جس میں لوگوں کی جان گئی اس کے علاوہ کئی ایسے واقعات جس میں تشدد ہوا اور کئی ایسے واقعات بھی ہوں گے جو ریپورٹ نہیں ہوئے کیونکہ بہت سارے واقعات تو ریپورٹ ہی نہیں ہوتے کیونکہ کئی ایسے نیجی ٹورچر سیل ہیں جہاں سے نہ خبریں ہمارے پاس پہنچ پاتی ہیں نہ ویجیولز ہمارے پاس پہنچ پاتے ہیں لیکن جو اس ہفتے میں اور اس مہینے میں ہمارے پاس چیزیں آئیں وہ عدد و شمار بھی بڑے خوفناک ہیں جس میں سات ہلاکتیں ریپورٹ ہوئیں اب یہ میں زیادہ پرانے واقعات میں نہیں جاتا اگرچہ بہت سارے ایسے پینڈنگ چیزیں ہیں جس پر ایکشن ہوا نوٹس ہوا ہے انکوائری بیٹھی لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا لیکن اگر ہم انہی واقعات کو دیکھ لیں جو پہ درپے ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا کہ شاید پولیس میں ریفارمز نہیں ہوئیں پولیس میں اگر ریفارمز لانے کی کوشش کی گئی ہے تو اسے ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا اگر حکومت نے کچھ وعدے کی گئے تھے تو شاید وہ نہیں ہوئے اب میں تین چار واقعات صرف آپ کو بتا دیتا ہوں پھر میں مہمانوں کا تعرف کروا کے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ایک آمر مسیح نامی نوجوان پر تشدد ہوا سی سی ٹی وی فوٹیج میں صاحب دیکھا گیا کہ اس کو نیم بیہوشی کے حالت میں لے کر آئے فوٹیج بھی دکھا دیں نیم بیہوشی کے حالت میں لے کر آئے اور اسے مارتے رہے اور پھر اس کو ویلچئر پر بٹھا کر لے گئے پھر اس کو مارتے ہوئے باہر لے کر آئے اور گاڑی میں سوار کر آکر اس کو روانہ کیا اور اس کی پھر ہلاکت ہو گئی اور اس کی جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئی اس سے پتہ چلا کہ اس پر تشدد ہوا ہے پولس کی جو پسلیاں ہیں وہ ٹوٹی ہوئی تھیں ایک واقعہ آج کا جو بالکل تازہ واقعہ جس میں ایک لڈن پولس کا خاتون پر تشدد اور اس پر پھر انکوائری کا حکم بھی ہوا ہے اس میں جو پولس سیلکار ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی ہو گیا ہے اب یہاں پر خواتین پر تشدد اور جس طرح سے انہوں نے اپنی رودات سنائی ہے ذرا دکھا دیجئے وہ خاتون نے کس طرح سے روتے ہوئے اپنی رودات سنائی میں باقی کی باتیں بعد میں کرتے ہیں ذرا آپ چھنیے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں حیرت ہے کہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی اور ظلم کرنے والے اس میں دھنس کیوں نہیں گئے میں ایک چیز صرف آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پاک پتن کا کل شام کا واقعہ جہاں پر ارشت کے دوران ایک پولس اہلکار کی سب انسپیکٹر صاحب کی غیرت تچانک جاگ گئی یہاں نے کسی بات پر غصہ آ گیا کہ یہ بزرگ آدمی غلطی سے اس رو سے اس رو میں کیوں آ گئے ہیں ذرا وہاں پر کیا ہو رہا تھا اس کس انداز میں ریاکٹ کیا اور کس طرح سے مارا اس بزرگ کو سب انسپیکٹر صاحب نے ذرا یہ بھی دیکھی سب انسپیکٹر صاحب کے طرح سے stars کچھ اور واقعات بھی حالیہ دنوں میں ہوئے ہیں جب سلاہ الدین کا کیس بھی شامل ہے جب تشدد سے اس بیچارے نیم پاگل شخص کی جان چلے گی زینی توازن ٹھیک نہیں تھا کچھ اور چیزیں ہم آگے چاہ کے ڈسکس کرتے ہیں سینیٹر سلیم زیاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں مسلم اگنون کے سینئر رہنوما ہیں میرے ساتھ اوریا مقبول جانس صاحب موجود ہیں دانشور ہیں سینئر تجیکار ہیں کولم نگار ہیں اوریا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید سلیم زیادہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید میرے ساتھ زلفکار چیما صاحب موجود ہیں سابق پولیس آفیسر ہیں مختلف اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں اور مختلف اہم عہدوں پر آپ نے ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں آئی جی کے عہدے پر بھی رہے ہیں حضور فکار چیمہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید اور ہمارے ساتھ ہمیں مرادرہ صاحب جوئن کریں گے سبائی وزر تعلیم پاکستان طریقہ انصاف کرانما مرادرہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید میں تمام ایمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے اوریا صاحب میں آپ سے شروع کرلوں یہ ایک جو کارکردگی ہے پولیس کی اس کے آزاد و شمار میرے پاس ہیں میں آگے جا کے اس کو ذکر کرتا ہوں لیکن یہ آپ کو لگنی رہا کہ نئے پاکستان میں پرانے پاکستان والی پولیس کچھ میچ نہیں کر رہی یہ نئی حکومت کے موٹو کے ساتھ دعوے کے ساتھ وعدوں کے ساتھ اور ریفارمز کا جو کو جو انیشیٹ کیا تھا یا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اس کے ساتھ یہ چیزیں میچ نہیں کر رہی جو ہو رہی ہیں دیکھیں پاکستان کے اندر پولیس جو ہے بلکہ پاکستان کا پوری دنیا کے اندر پولیس جو ہے اس علاقے کے عوام کی ریفلیکشن ہوتی ہے بلکہستان اور سرحد کی پولیس کو دیکھ لیں اور سندھ اور پنجاب کی پولیس کو دیکھ لیں دونوں مختلف یہ کوئی نیا فینامنا نہیں ہے صرف میڈیا اوپن ہو گیا اس لیے فینامنا آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے آپ بلکہستان میں یہ حرکت کر نہیں سکتے اور نہ ہی آپ کے پی کے اندر پر یہ حرکت کر سکتے ہیں جس طرح کی حرکتیں یہاں پر ہو رہی ہیں اس کی وجہ جو ہے کہ وہاں ایک ترائبر سوسائٹی ہے اور یہاں ایک اگلیٹرین سوسائٹی ہے یہاں جو کام پولیس والی کرتا ہے یہاں پر پولیس کا تھانے کا احساس چک کرتا ہے وہی کام ایک سردار بھی کرتا ہے اور ذمہ دار بھی کرتا ہے وہی کام جوہے ایک فیڈل بھی کرتا ہے وہی کام اور لوگ وہ ڈیڑے شنڈڈے سب کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ پولیس والے جہاں نہیں ہوتے وہاں بہت خوبی یہ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں اپنے مخالفین کو قطر بھی کرتے ہیں مارتے بھی ہیں پلیس کی پناہ بھی لیا جاتے ہیں ایسا یہ بدلتا کیوں نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے یہ بدلتا اس لیے رہی ہے کہ اس میں جب تک ہماری پولیٹیکل بوسز جو ہیں وہ پولیس سے کوئی نہ کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو وہ پولیس وہ کام کرتی رہے گی اس لیے وہ پولیس ان کے لادلی لے گی اور وہ آنکھوں کا تارہ رہے گی میں گزشتہ تقیباً سات سال سے یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ دن میں دیکھوں تو یہ پاکستان میں بہت بڑا دن ہوگا کہ جس دن انڈیپینڈنٹلی آپ کہیں گے کہ ہم جامعہ حفظہ والے کیس کی انکواری کرنا چاہتے ہیں اور قرار واقعی صدا دینا چاہتے ہیں ہم آرٹیکلز آگ گوڈ فیت کے تحت کورنی دیں گے ہم ان کو سیکوریڈی کے نام پہ اور نیشنل جسے کہتے ہیں انٹریس کے نام پہ کورنی دیں گے جس دن ہم موڈل ٹان کے کیس کا فیصلہ کریں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم اس کو کسی طور پر بھی ہم اس کو کوئی تافت نہیں دیں گے ہم مکمل طور پر اس کو کھول کے بتائیں گے کہ یہ صورتحال ہم نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے میں نے نہیں عمران خان نے نہیں باقی لوگوں نہیں پاکستان کی ایک جو اشرافیہ ہے اس نے یہی پولیس والوں سے آگے کچھ اور کام لینے ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ لوگ لادلے رہتے ہیں وہ لادلے ہمیشہ رہیں گے انڈویجن لیول پہ ہوتا ہے کوئی اچھا آئی جی آجائے وہ چار لوگوں کو ترانسنائی دے دیتا ہے ان کو بند کر دیتا ہے دو لوگ جو ہیں وہ کھڑے رین پوسٹنگ کرا رہتے ہیں پولیس کی زبان میں روزے رکھ لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے اور پھر جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ روزے کا بھی قصر نکالتے ہیں وہ جیسا بھی ہوتا ہے اصل مسئلہ سسٹم کا نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی آدھی ہو چکی ہے آپ مجھے بتائیے آپ کے پاس ایک تو ریپورٹ آتی ہے مارا بچہ مارا گیا ٹھیک ہے ایک آپ کو روز پیسٹنگ کبھائے لوگ پتے کیا آنگے پولیس نے اس کچھ کہہ لی رہی اس کو دماد بنا کے گھر میں رکھا ہوا ہے اس کو جناب چائے پیش کی جا رہی ہے یہ وہ رضیہ ہے کہ پولیس والے جب تک اس کو مار کے قبر کے کنارے پر نہیں پہنچائیں گے تب تک پولیس نے کامی نہیں کیا یہ سوسائٹی کی ایک ریسلیکشن ہے بلکل صحیح ہے آج میں ایک خاتون کی سنڈا تھا جہاں پر ایک نیجی سکول میں ایک بچے پر مبینہ طور پر ترشدد کا واقعہ ہوا اور پھر اس کی علاقت ہو گئی تو وہ خاتون نے کہہ رہے تھے کہ اسی طرح سے ٹیچر کو بھی پولیس کو چاہیے کہ ٹیچر کو بھی اٹھا کے دیوار کے ساتھ مارے اور اس کی بھی حلاقت ہو جانی چاہیے یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیس سے شاید یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں لیکن مرادہ صاحب یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو نیجی ٹورچر سیل ہیں اس کا کانسپٹ نہ صرف ابھی تک چل رہا ہے بلکہ وہ نیجی ٹورچر سیل پوری طرح سے قائن دائم ہے میں کچھ ویجولز آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے نیجی ٹورچر سیل ابھی تک چل رہے ہیں اور اس میں ابھی کچھ دن پہلے ایک نوجوان کی حلاقت کا واقعہ بھی پیش آیا کہ وہاں پر اس نوجوان پر تشدد ہوا اور دکھا دیجئے گا جی ویجولز اس کے بھی تو اب یہ جو نیجی ٹورچر سیل ہیں یہ آپ کے سامنے آگئے ہیں ویجولز یہ اس طرح کے ٹورچر سیل جس میں ایک نوجوان کو پکڑا اس پر کوئی الزام ہوگا اس پر تشدد ہوا اور پھر وہ نوجوان جو ہے وہ حلاق ہو گیا تو مراد راستہ یہ کتنی تشویشناک بات ہے آپ کی حکومت کے لئے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلکل آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے ہسٹری یہ ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے پولیس کا ٹھیک ہے جی اوبر اپیریڈ آف یئرز یہ سالوں سے ایک مائنڈ سیٹ پولیس کا بنایا گیا ہے پولیس کو ہمیشہ پولیٹکل انفلوئنس کے لئے استعمال کیا گیا ہے اس ملک کے اندر پولیس کو کبھی بھی انہوں نے میرٹ پہ کام نہیں کرنے دیا پچھلی حکومتوں نے ہر ایک نے پولیس کو استعمال کیا ہے فر دیر اون بینفیٹ فر دیر اون انفلوئنس فر دیر اون ریزنز سیاستہ ہمارے ہیں تو الیکشن بھی اسی پر ہوتا ہے میں جانتا ہوں بلکل بلکل میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم سمجھیں کہ پندرہ تیس سال کا ایک خراب مائنڈ سیٹ ایک سال میں چینج ہو جائے گا تو مگر انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ اس کے اندر پوزیٹیف چینجز آئیں گے اور اس کے اندر پوزیٹیف چینجز ہم انشاءاللہ لے کر آئیں گے کیونکہ ایک تیس سال کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتے میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ پولیس کو صرف ایک چیز پتا ہے اور جو پتا تھی کہ ان کو اپنے پولیٹیکل انفلوینس کے لیے استعمال کرنا ہے کیوں ہر روز ایسے چو چینج ہو جاتے ہیں کیوں اس پی چینج ہو جاتے ہیں کیوں یہ لوگ چینج ہو جاتے ہیں ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ سو یہ سب تک جب چیزیں اب ہم کوشش کریں انشاءاللہ لیکن مدادرہ صاحب آپ کے پاس تو ایکسپیرنس ہے خیبر پاکستان میں آپ نے آپ کے بقول پولیس کو ڈی پولیٹسائز کیا وہاں پر تو آپ نے کامیابی سے اس مائنڈل کو کیا اگرچہ اس پر بھی کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں شاید اوریا صاحب بھی یہ کہیں کہ وہاں کی سوسائٹی اس طرح کیا کہ وہاں اس کو کرنا آسان تھا اور اس کو ایمپلیمنٹ کر دیا گیا یہاں پر یہ نہیں کیا جا سکتا یا یہ اس کو کرنا بہت مشکل ہوگا آپ کے باس تو ایکسپیرنس تھا اسی کی بنیاد پر تو آپ نے یہاں پر بھی پنجاب میں ووٹ لیا تھا کہ دیکھیں جی ہم نے وہاں پر پولیس کو ڈی پولیٹسائز کیا ہے اور یہاں پر آپ نہیں کر پا رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال میں نہیں ہو سکتا لیکن ایک سال میں اس کا آغاز تو ہو سکتا نا شاید آغاز بھی نہیں ہو رہا پرابلم یہ نظر آ رہا ہے دیکھیں پرابلمز آپ کافی آ رہی ہیں مگر سائز آف دی پولیس جو کہ کی پی کے میں تھا اور جو سائز پولیس کا پنجاب کا ہے اس میں بہت فرق ہے اور ایک مائنڈ سیٹ پولیس کا آپ پولیس کا ہمیشہ ڈیفرنس تھا کے پی کے اور پنجاب کا ہمیشہ سے ایک ڈیفرنس تھا اور یہاں پہ تو جس طرح ان کو استعمال کیا گیا اور جس طرح ان کو چلایا گیا وہ آپ کے سامنے بھی ہیں میرے سامنے بھی ہیں وہ چھپی بھی بات نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے کیا پولیس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے جی جی صحیح ہے بلکہ ٹھیک ہے اب میں اگر آپ پروفارمنس کی حساست بات کرتے چلے ہیں چیمہ صاحب یہ 2018 میں میں تھوڑے سا عداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں صرف ایک انسیڈنٹ کے غیرت کے نام پر قتل ایک چیز ہوتی ہے 2018 میں 234 خواتین قتل ہوئیں یہ بڑا خوفناک فگر ہے 234 خواتین اس میں جو ایف آئی آرز ہوئیں اس میں 449 افراد نامزد ہوئے ان میں 400 افراد گرفتار بھی ہوئے لیکن سزائیں ہوئیں صرف دو فیصد لوگوں کو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس اپنا کام نہیں کر رہی اس سے پروسیکیوشن نہیں ہو رہی اس کا انویسٹیگیشن کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے اب یہاں پر تو جہاں پر کام کرنا ہے وہاں پولیس سے ہو نہیں رہا لیکن دوسری طرف یہاں پر ایک میں آپ کو لاہور کا واقعہ دکھا دیتا ہوں جہاں پر ایک پولیس ایلکار ایک خاتون پر برستے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی ساری صلاحیتیں اپنی ساری قوتیں وہ اس طرح کی جگہوں پہ جا کے سرف کرتے ہیں دکھائیے گا یہ آڈیو کے ساتھ دکھائیں کہ فرما کیا رہے تھے پولیس آفیسر چیما صاحب وہ کیا کہتے ہیں آپ پولیس کا فرض مدد آپ کی یہ انتہائی شرمناک ہیں دیکھ کے اس میں کوئی شک نہیں بہت دکھ ہوا اور میں بالکل پولیس کو ڈیفینڈ کرنے کی قطع کوشش نہیں کروں گا اور یا صاحب نے بھی ٹھیک کہا کہ معاشرے کی ریفلیکشن ہوتی ہے ہر ادارہ ہر محکمہ یہ اس کی ریفلیکشن ہے لیکن میں اس سے تھوڑی سی آگے آگے چل کے بات کروں گا کہ چونکہ پولیس کے پاس ایسی ذمہ داری ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صرف یہ نہیں ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لے کہ جس طرح کا معاشرہ اسی طرح کی پولیس نہیں they should be the reflection of the best part of society بہترین اس سے کا reflection اس کو ہونا چاہیے یہ اس طرح کی بربریت اس طرح کا ظلم اس طرح کی زیادتی کرنے والے کون لوگ ہیں دیکھیں انسان کا عمل جو ہے اس کو دو چیزیں regulate کرتی ہیں یا ڈر یا incentive در یا تو خدا کا ڈر ہو اللہ کا ڈر ہو یا پھر وہ professional training training اس level کی ہو کہ اس کے اندر انسانی جان کی عزت و تقریم کا بہت زیادہ ادراک ہو training کا میار بہت عالی ہو accountability بڑی سخت اور بڑی موثر ہو یہاں ساری چیزیں دیکھیں missing ہیں unfortunately یہاں دیکھیں ایک سال ہو گیا نئی حکومت سے بہت زیادہ توقعات تھی لوگوں کو اور خاص طور پر prime minister صاحب چونکہ بار بار کیا چکے تھے کہ جی میں police reform یا civil service کیپی کا model دکھایا گیا یہاں پر منجاب میں unfortunately جو ground reality جو ground reality ہے جو ground reality ہے جو جونئر کلیکس بتاتے ہیں اور یا صاحب اس سے اتفاق کریں گے کہ وہ unfortunately that is otherwise وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑے صوبے میں political interference بڑھ گئی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں prime minister اور IG کا role بڑا important ہے چونکہ prime minister نے IG کا انتخاب کرنا ہوتا ہے انہوں نے ان کو post کرنا ہے IG اگر تو ایسے لگائے جائیں یہ دیکھ کے کہ کون ہماری political requirements پوری کرے گا تو پھر تو یہاں کوئی reform نہیں ہوگی یہ تو پرانے پرسل میں ہوتا تھا سر ابھی تو نہیں ہورا ابھی تو 3-4 IG چینج ہوئے اور کس بات پر کیا اس کی تلاش وہ کرتے رہے کہ بہترین پولیس افسر لگائیں کیا وہ سینے پہ آتھ رکھ کہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے پنجاب government کا یا federal government کہ ہم نے چونکہ وہ IG لگائے ہیں جتنے بھی available ہیں جو بازمیر ہیں جو باکردار ہیں جو upright ہیں جن کی integrity و character بہت عالی ہے جو role model ہیں اچھا کیا وہ کہہ سکتے ہیں اگر IG ایسا لگایا جائے پھر IG کا یہ فرض بنتا ہے کہ تربیتی داروں میں training institutions میں چونکہ صوبے کا بہترین آفسر نکالیں اور اس کو سربراہ لگائیں یہاں کیسے لگے ہوئے ہیں جن کو فیلڈ سے اٹھایا کھپانے کے لیے training college میں لگا دیا یعنی کھپانے سرمولہ نہیں چلے گا سرمولہ سنے سیکھنی چاہیے they send their best officers to the training institutions ہم بلکل فٹکل مال training institution میں بھیجتے ہیں جو نہ خود روال موڈل ہوتے ہیں نہ وہ انسپائر کر سکتے ہیں نہ ان کے ذہن تبدیل کر سکتے ہیں نہ ان میں جذبہ نہ ان میں صلاحیت ہوتی ہے تو لہٰذا اس کا مطلب ہے ہماری نیتی نہیں ہے یہ پورے سال میں کتری میٹنگز ہوئیں یہ جاننے کے لیے بھائی بتاؤ training institution کا head آپ نے کون سا لگایا ہے panel بھیجیں میں خود select کروں گا کہ بہترین افسر سرمہ صاحب بہت موصف تجاویز آپ دے رہے ہیں اور مجھے آپ سے کچھ اور تجاویز چاہیے لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے بریک سے پہلے میں چاہ رہا ہوں سلیم زیادہ صاحب کو گفتگو میں شامل کرلوں اور آپ نے جو باتیں کی اس کا جواب تو مراد راہ صاحب دیں گے یہ ایک سال میں کیوں نہیں ہوا یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں لیکن سلیم زیادہ صاحب دو باتیں مراد راہ صاحب نے کی ہیں ایک کا جواب آپ دے دیجئے اور ایک کا اوریہ صاحب دے دیں ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک لمبے عرصے تک یہاں پر روایت رہی کہ پولیس کو ذاتی مقاصد کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور اسی بات کو بندردر رکھتے پوسٹنگ سی گئی جس کی وجہ سے یہاں پر پولیس کا کلچر ایسا خراب ہو چکا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا تو یہ بنیادی طور پر جس طرح سے ماضی جو تمام غلطیاں اور خامیاں ہیں اس کا اعزام آپ کے ساتھ جاتا ہے تو اس کے بھی ذمہ دار آپ ہیں کہ آپ نے اس نحض پر پہنچا دیا اس اہم ادارے کو کہ اس کو ٹھیک کرنا ایک سال میں تو ممکن نہیں ہے سلیم جا صاحب اصداللہ صاحب بات کہنے کے لیے وہ کیونکہ انہوں نے کچھ تو کچھ تو کہنا ہے اس حساب سے کہہ رہے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کنٹینر پر اور کنٹینر سے باہر اور جلسوں میں جلوسوں میں اور ان کی پریس کانفرنسز میں کہ ہم نے بہت بڑا ہومبرک کر لیا ٹاسک فورس ہماری کام کر رہی ہے جتنے بھی میک میں ان کی ٹاسک فورس بن چکی ہے اور بہترین نتائج سامنے آئیں گے جب ہم اقتدار میں آئیں گے اور لوگوں کو ترہ ترہ کہ میں سمجھتا ہوں اس کو جہاں سے ہی کہیں گے جو ایک سیولائزڈ لفظ ہو سکتا ہے کہ وہ دیا گیا کہ ابھی جیسے پولیس کے معاملے میں پولیس کے معاملے میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم نے بہت عبردست کام کر لیا کے پی کے اندر اور وہاں جو ناصر نصار دورانی صاحب سے ان کو یہ وہاں سے لے کر آئے پنجاب میں لے کر آئے کیونکہ بھی خصوصی طور پر ہم پنجاب پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو اس کو بڑے عرمانوں سے لائے تھے وہ بھی بڑے عرمانوں سے آئے تھے لیکن وہ عرمان بہت جلدی ختم ہو گئے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں پر وہ کام نہیں کر سکتے تھے انٹریفیرنس بہت زیادہ تھی آپ کو یاد ہوگا اقتدار میں آتے ساتھی پہلے ہفتے میں غالباً جب سی ایم بنائے گئے بزدار صاحب تو پہلے ہی ہفتے میں ہی وہ واقعہ پیش آگیا پاک پتن کا جس میں وہ ایس پی گندل کا جی ہے پاک پتن کا جس میں وہ ایس پی گندل صاحب کو رات کو دو و جے بلائے گیا اور ایک سیبیرین بھی ساتھ تھا اس کو لائے گیا پوچھت سے پر وہ سائی وال کا واقعہ پیش آگیا واقعہ تو ہوتے رہے جی جی واقعہ تو لا تعداد لیکن مسئلہ یہ ہے نا آپ کے زمانے میں بھی پولیس ایسی ہی تھی مطلب ہم یہ پی ٹی اے سے شکوا کر رہے ہیں نا کہ آپ نے پولیس کو بہتر نہیں کیا لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو پولیس بہت اچھی ملی تھی اور آپ نے خراب کر دی ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پولیس بری ملی تھی اور آپ اس کو ٹھیک نہیں کر رہے ہم سانے مارل ٹاؤن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلیا پولیس کا کہ رول اس میں شرمناک تھا وہ چیزیں سب کے سامنے ہیں اور اس طرح کے تشدیو کے بے شمار ویڈیوز پہلے بھی آتی نہیں واقعات ہوتے رہے تو اس کی کسی حد تک ذمہ داری تو آپ بھی قبول کریں گے نا کہ ہاں ہمارے پاس بھی موقع ہے تھا ہم بھی ٹھیک نہیں کر سکے تھے دیکھیں میں آپ سے عرض کروں بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے تو ہم تو گناہگار تھے غلط تھے کام سائی نہیں کر سکے یہ تو پانچ سال تک اس نے حکومت کو اور یہ تو ریاست مدینہ بنانے چلے تھے نا ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے اب ان میں اور ہمیں تو فرق ہوگا نا ریاست مدینہ والے تو بہت بڑے لوگ ہیں ان سے ہمیں تبقہ بھی زیادہ تھی لوگوں کو تبقہ زیادہ تھی عمام کو تبقہ زیادہ تھی اور اسی طرح اعتصاب اعتصاب ہو رہا ہے اعتصاب کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے کام وہاں پر کے پی کے اندر جنرل جنرل صاحب تھے ان کو سربراہ بنایا گیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس اعتصاب بیرو کا کیا حال ہوا جنرل صاحب بیچارے کہاں گئے وہ اعتصاب بیرو کہاں گیا اور انہوں نے آخر میں لاکر بتا دیا کہ ریزرل جو ہے وہ صفر بٹا صفر ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنی مبالغہ رائی کی اتنا الفاظ کا غلط استعمال کیا اور لوگوں کو جھانسہ دیا کہ لوگ ان کے اس باتوں میں آگئے اور اب حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے لگ رہا ہے کہ یہ بات کمپلیکیٹڈ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے سر مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک مختصر بریک لے لوں دوسری عام بات جو کی تھی مراد راز صاحب نے اوریا صاحب جواب دیں انہوں نے کہا کہ سائز اتنا بڑھا ہے ہم نے وہ موڈل جو امپلیمنٹ کیا تھا خیبر پخصونخواہ میں وہ چھوٹے سائز کی پولیس کے لیے تھا وہ سکسسفول ہو گیا لیکن یہاں پر پولیس کا سائز اتنا بڑھا کہ وہ موڈل یہاں سکسسفول نہیں ہو پا رہا یعنی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا ایک سال میں اور اس کے لیے شاید زیادہ وقت چاہیے تو اس کو کیسے اوریا صاحب رسپونڈ کریں گے میں ایک مختصر بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر ایک اور چیز ہم ذرا شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کہ یہ جو رویہ اور یہ طریقہ کار جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک واقعے پر ٹویٹ سامنے آتی ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی کہ جی یہ واقعہ ہوا چونکہ نوٹس لے لیا وزیراعلا نے تو اس واقعے کے بعد جو ہے اب وہاں پر ایکشن ہو گیا تو کیا پولیس کے نزان کے یہ کام جو ایس ایچو کو کر رہا ہے اس کا وزیراعلا نوٹس لیں گے تو وہ کام ہوگا اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمدی اوریا صاحب یہ ابھی مرادرہ صاحب نے جو فرمایا کہ پولیس کا سائز کا فرق ہے یہ بات غلط بھی نہیں ہے یہاں ظاہر ہے پنجاب میں بہت بڑے سائز کی پولیس ہے خیبر پر خونخہ میں ویسے نہیں تھی خود آپ نے ذکر کیا کہ وہاں کے کلچر اور یہاں کے کلچر میں فرق ہے تو یہ آپ کے خیال میں بڑے سائز کی پولیس اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا وقت لگے گا کمپیرٹیو لی خیبر پر خونخہ سے آپ کمپیر کریں میں ذکر کہیں سائز کا کوئی تعلق نہیں اگر آپ واقعی ایڈمیسٹریشن کرنا چاہتے ہیں تو سائز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جتنے سائز کا صوبہ ہوتا ہے اتنے سائز کے اس کے ایڈمیسٹریشن یا پھر اوریا صاحب یہ کرلیں کہ آدھی ٹھیک کرلیں پہلے آگر سائز کا مسئلہ ہے تو آدھی ٹھیک کرلیں نہیں آدھی نہیں کوئی چیز آدھی نہیں ہوتی کوئی چیز آدھی نہیں ہوتی کوئی چیز آدھی نہیں ہوتی آپ کا رویہ جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ بلکل صحیح کہتے ہیں ضرفکار چیما صاحب کہ ہمیں معلوم ہے کہ پنجاب میں آج بھی اسی طرح ڈیسٹرک آفسرز لگ رہے ہیں اور کس کے کہنے پر اور کیسے لگ رہے ہیں اور کس طرح لگ رہے ہیں یہ وہ ریالٹیز ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں وہاں مسئلہ پتہ کیا ہے کے پی کے اندر اور باقی جنگوں پہ یہ ہے کہ وہاں اگر ایک پولیٹیکل ایم این اے جو جیتا ہوا ہے نا وہ اپنا ایس ایچو لے بھی آئے تو مقابلے پہ ٹرائبل سوسائیٹی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا وہ سوسائیٹی جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے ساتھ یہ کیا جا سکے یا انسان صافی ہو کیونکہ وہ پھر اس کو کبائلی لیول پہ دیکھ لیتے ہیں وہ بہت پلکل اور اگرلیٹیرین سوسائیٹی اور اس نے فرق یہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں آج ہمارا زور ہے تو ہم دیکھ لیں گے میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں سب سے آئیڈیل ادارہ جو ہے نا وہ لاؤ اڈ آرڈر کھونا چاہیے انسان نے جب معاشرہ بنایا تھا تو اس نے صرف دو چیزیں دکومت کو دیئی تھی اس نے کہا تھا ہم اپنے جتیموں کو بھی پال لیتے ہیں ہم اپنے اپنا بیماروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم اپنی سڑکیں بھی بنا لیں گے ہم اپنی دکانداریاں بھی کر لیں گے کاروبار بھی کر لیں گے درخت بھی لگا لیں گے دو کام ہم سے نہیں ہوتے بحیثیت معاشرہ وہ ہم ریاست کو دیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تم ہمارے لاؤ اڈ آرڈر ٹھیک کر دو اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی لڑائی ہو تو ہمارے لیے انصاف کر دو لاؤ اڈ آرڈر اور جسٹس یہ دو ہی کام ہیں جو ریاست کے ہیں اور کوئی چیز لوگ ریاست سے نہیں مانگتے رہے بناہی طور پر جو بیسک کانٹریکٹ ہے یہی لاؤ اڈ آرڈر جو ہے ریاست نے آکے اس کو خراب کیا ہے اور مستقل خراب کرتی چلی آ رہے ہیں دیکھیں یہ کوئی بہانہ نہیں کہ ہم بھرے تھے ہم تو یہ تو ریاست مدینہ والے ہیں اور یہ کوئی بہانہ نہیں ہے پاکستان کے بہتر سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کا کٹیرہ لگنا چاہیے تب جو ٹھیک ہوگا تب ورنہ نہیں ہو سکتا اور آج کے ایک سال کو بھی شامل کریں اس کٹیرے کے اندر یہ کا مصطلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نعرے لگاتا تھا آپ لوگ جو تھے ہم لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم ریاستے مدینہ والے نہیں ہم چور ہیں ہم چوروں کو وہ اڑتو ایسا کبھی کسی نہیں کہا سب نے کہا تھا میں اس ملک پر تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں پرویز مشرف کا دوزار دو کا ریفارم کا ایکٹ آیا ہے چیمہ صاحب اس وقت موجود تھے پولیس سرورس کے اندر اس کو کس کس نے مولڈ کیا ہے کہاں کہاں سے مولڈ کیا ہے کیسے کیسے مولڈ کیا گیا کہاں کہاں گیا گیا کہ ہم جب آپ جس کے اوپر جو کانسلز بنائیں گے کانسلز ختم ہو گئی کوئی سپرمین کا صور نہیں رہا میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیسٹ کیس ہے یہ دو تین کیسے جو ہیں یہ نہیں کر سکے ایک سال ہو گیا آپ مجھے بتائیے یہ چودہ بچے جو مولڈ ٹان میں مرے ہوئے تھے یہ امران خان کے بچے ہوتے یہ کسی جنرل کے بچے ہوتے یہ کسی اور کے بچے ہوتے کیا کیسے ایسے چلتا اچھا باقی چیزیں چھوڑ دیں آج بھی یہ جتنے بھی کیسے ساتھ کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کیس بنائیں اور اب بتائیں مجھے کہ یہ ٹیسٹ کیسے اس کے بارے میں جو پرابکنڈا مہم چلی آ رہی ہے وہ اچھی کہ مان لیا لیکن کیا اس بندہ تو وہ چور بھی تھا کس نے تمہیں اختیار کیا تھا کہ تمہاری کسٹیڈی میں مر جائے کوئی تصور ہی نہیں ہے لیکن مسئل سارا یہ ہے کہ میں آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سفارش کا لے کے جائیں گے ایم پی اے اوہ یار اس کو سیدھا کرو نا اس سے نکالا زرزہ اس چوریاں یہ چار اور بھی مانے گا یہ کلچر کس نے ان کو سکھایا ہوا ہے یہ کلچر ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے سکھایا ہوا ہے اور ہم ہم پولیٹیکل ایلیٹ کو جانتے ہیں یہ وہی فیوڈل سوسائٹی ہے جس سوسائٹی کے اندر جب تک ایک بندے کی ٹانگ توڑ کے اس کو گھر میں نہ بھیجا جائے وہ اس کے سامنے جھکتا نہیں ہے جس تھانے سے جس کچہری سے جس پٹواری سے جس تحصیل دار سے انفلنس کر کے ووٹنگ لیے بندے لیے جاتے ہیں آپ الیکشن سے پہلے پوسٹنگ ٹرانسفر کیوں ہوتی ہیں اسی لئے تو ہوتی ہیں تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ سائز بہت بڑا ہے آپ قانون نافذ کریں گے اتنے ڈی اے جی بھی ہیں اتنے آئی جیز بھی ہیں اتنے آر پیوز بھی ہیں اتنے سی پیو بھی ہیں اتنے انفرسٹرکچر بھی ہیں اتنے منظم بھی ہیں آپ لوگ آپ بلوچستان میں کرائم دیکھ لی جائے گا بلوچستان کے صرف تین پرسن علاقے میں پولیس ہے لیکن ان کو پتا ہے کہ تیس پرسن علاقے کے آپ کو پتے بلوچستان میں ڈکیٹی کو نہیں ہوتی اس کی ایک وجہ کیا ہے اس کو پتا ہے ڈکیٹی کو اور ڈکیٹ کو کہ اندر سے بھی گولی آ جائے گی یہ ہے سوسائیٹی جو خود منظم کرتی ہے مجھے بھی ذرا ایک کلٹ دے ہیں جی مرادرہ سب جی بالکل سر آپ کہیے وہ ایک تو اوریس آپ کا یہ خیال ہے یہ سائز یہ کوئی بہانہ نہیں ہے یہ سائز میٹر نہیں کرتا دوسرا میں آپ سے سائز جی آپ کہہ لیجئے پھر میں سوال کرتا ہوں کہیے سائز کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی میں میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا تھا ایک مائنڈ سیٹ جو بنایا ہوئے ایک ٹوٹاوہ سسٹم ہمیں ملائے ٹوٹے وے سسٹم کو انشاءالترہ ہم آپ کو ٹھیک کر کے دکھائیں گے میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں دی پولٹسائز جب چیزیں کرنی ہو میں ایڈوکیشن منسٹروں پنجاب کا سب سے پہلی چیز جو میں نے کی آکے کتنی بڑی چیز یہ ایشو ہوتا ہے ٹیچر ٹرانسفر کا ہوتا ہے نا جی کہ پولٹیکل انفلنس استعمال ہوتا ہے ٹیچرز ٹرانسفرز کے لیے ایم این اے ایم پی ایز رشبتیں منسٹرز کے پاس ہو رہے تھے اپنی ٹرانسفرز کرانے کے لیے ایکسپلوائٹ کیا جاتا تھا فیمیل ٹیچرز کو میں نے ٹیکنالوجی لے کر آئے جو کہ پہلے آج تک کبھی ٹیکنالوجی استعمال ہی نہیں ہوئی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو کہ سیکنڈ لارجس ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کے بعد پنجاب کا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ ہے آپ یہ سوچیں کہ اس کے در ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں وہاں پہ میں ایک پالیسی لے کر آیا ایک سافٹ ویر بنایا آج چار لاکھ ٹیچر اپنی ٹرانسفر اپنے گھر سے بیٹھ کے اپنے فون کی اوپر کر سکتا ہے اپلائے بھی اور اس کے آرڈر بھی اس کے فون پہ آ جائیں گے یہ ہوتا ہے چیزوں کو ڈی پولٹسائز کرنا جب آپ کو ہم چیزیں کر کے یہ تو دکھا دی ہے نا ہم نے آپ کو اسی طرح ہم باقی چیزیں بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے آپ سب ذرا تھوڑا حوستہ رکھیں میں بلکہ صحیح ہے سر لیکن مجھے یہ بتا دیجئے میں مان لیتا ہوں کہ یہ آپ کو اتنا برا سٹرکچر ملا ہے کہ اس کو پانچ سال لگیں گے میں مان لیتا ہوں آپ کی بات لیکن کوئی ڈاکیومنٹ کو پیپر دکھا دیجئے نا کہ یہ ہم نے اس سسٹم بنا لیا اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ٹائم لگے گا یہ ریفارمز ہم نے تیہ کر لی ہیں اس کو ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے کوئی ایسا ڈاکیومنٹ دکھا دیں کوئی پلان بتا دیں نا ان سب کو تاکہ یہ خاموں کو شو جائیں کہ ہاں بھئی پلان اتنا افیکٹیو ہے امپلیمنٹ ہونے میں ٹائم لگے گا دیکھیں میں پچھلے پانچ سال اپوزیشن میں جب تھانا ہر دفعہ جب اسیمبلی کا سیشن ہوتا تھا میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ بھی اپنا کام کر رہا ہے تو میں آج ریزگنیشن دینے کے لیے تیار ہوں پانچ سال میں نے یہ کہا کھڑے ہو کے اور کسی نے مجھے چیلنج نہیں کیا تو آپ سوچیں کن حالات میں ہمیں چیزیں ملی ہیں پانچ سال اگر آپ ایک ہی چیز ریپیٹ کرے ہو اسیمبلی کے اندر کھڑے ہو کے جب اتنی ٹوٹی بھی چیزیں آپ کو ملے نا اور ہم ایکسپیکٹ کریں جی ادھر میریکلز ایک دم ہو جائیں گے میریکلز نہیں ہوں گے دس مل ٹیک ٹائم اور جس طرح ہم چیزیں کریں میں نے آپ کو سب سے پہلے ایکسامپل دے دی یا تو میں کہتا ہے نا کہ میں کچھ کرنے جا رہا ہوں میں نے تو آپ کو کر کے دکھا دیا سو یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئیں گی لیکن مجھے صرف ایک چیز بتا دیں کہ کیا یہ سسٹم ہے آپ کے خال میں کہ شہباز گل صاحب روزانہ ذرا دکھائے گا جو ٹویٹس روزانہ دوسرے تیسے دن کرتے ہیں بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے کہ چلیں وہ کم از کم وہ کر رہے ہیں لیکن یہ سسٹم نہیں ہو سکتا کہ ایک جب پر واقعہ پیش آئے وزیراعلا اس کو نوٹس لیں شہباز گل صاحب اس کی ٹویٹ کریں اور پھر وہاں پر رپیو یا ڈی پیو جا کر پہنچیں اور دادرسی کریں اور پھر وہ کہیں کہ ہم نے اس کا نوٹس لیا تو دادرسی ہو گئی یہ اس طرح کی ٹویٹس سے تو نظام نہیں بن سکتا نا سر یہ ان ٹویٹس سے نظام نہیں چلا جا سکتا یہ ایفیکٹیف پولیسی ہے جو شہباز گل صاحب نے اور سی ایم صاحب نے اپنا رکھی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سسٹم اس پر نہیں چل سکتا مگر میرے خواہ سے اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہے اور سی ایم صاحب کے ساتھ لوگ ہیں جو کہ ان چیزوں کو فورن سے بھی پہلے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب مجھے انصاف چاہیے میجھے کوئی ایم پی ہونا چاہیے میں ایم پی کے ذریعے اپنی آواز پہنچا ہوں سی ایم تک سی ایم نوٹس لیں پھر مجھے انصاف ملے گا اس کا مطلب ہے اگین پھر وہ پولیٹیکل انفلوینس تو ختم نہ ہوا نا سر سر بلکل بھی ایم پی کے ثروت تو نہیں وہ آتا میسج ان کو شہباز گل صاحب کو جو وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں کسی ایم پی کے ثروت تو نہیں آتا ان کو در ڈائریک نئی سر ڈائریک میسجز آتے ہیں ڈائریک لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں الیکٹرونک میڈیا پہ نظر آتی ہیں چیزیں دیکھیں میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حال ہے حال صرف تب ہی ہے جب یہ سسٹم کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیپولیٹسائز کر کے دکھائیں گے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ایکزامپل دی میں نے آپ کو کر کے ایک چیز صرف دکھائی جو کہ ہو چکی ہے ڈیپولیٹسائز سو اسی طرح آپ کو ہم یہ پولیس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ پولیس is the most important جس طرح ابھی اور یہ بھول صاحب نے بھی کہا میں مانتا ہوں بالکل اس چیز پر اگری کرتا ہوں کہ پروٹیکشن دینا سوسائیٹی کو وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے انصاف ملہ سوسائیٹی کو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اور میں اگری کہ آپ کو اس کے اندر جس طرح ہم نے باقی چیزوں میں آپ کو چینجز دکھا رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین چیزیں آگے نظر آئیں گی یہ دونوں چیزیں ہیں کرپشن اور انکومپیٹنس دونوں ہیں سر کرپشن میں آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں میری ایک بات سننے صرف آخری کہ اب یہ جو ہم نے ٹیچر ٹرانسفر کا ختم کی آپ کو بتاتا ہے کتنی کرپشن دی سال کی دو سے تین عرب روپے کی کلرک کو پیسے دیں سی اوز کو پیسے دیں منسٹرز کو پیسے کھلائیں یہ نیچے سارے دو سے تین عرب کی کرپشن میں نے ختم کر دی ہے دو سے تین عرب کی کرپشن میں نے ختم کر دی ہے وہ زیرو ہو گئی ہے بلکل ٹھیک ہے چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن میں نے ابھی ایک سٹوری کی تھی گورنمنٹ کالج نیورسٹی لاہور پر وہاں پر ایسا غدر مچا ہوا ہے میں کیا اب اس کے بارے میں الفاظ استعمال کروں کیسے پوسٹنگ ہو رہی ہے کیسے وہاں پر گریڈز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور وہاں پر یاسر رمائیوں صاحب میں نے ان کو مخاطب کیا ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کوئی ایکشن نہیں ہوا اب اللہ کریں کہ وہ بھی اپنا کوئی سسٹم اس طرح کا بنا رہے ہوں جو کل کو ایمپلیمنٹ کر دیں کہ اتنے بڑے ادارے جیسے نظر کو ٹھیک ہو جائیں وہ بھی بنا رہے چلیں اللہ کریں وہ بنائیں اور ہمیں بتائیں بھی کہ وہ بنا رہے ہیں ابھی تک تو وہ بتانا میں پسند نہیں کر رہے کہ وہ بنا رہے ہیں میں آگے بڑھتا ہوں ہماری ٹیم ہی ان کے ساتھ ہماری ٹیم ہی ان کے ساتھ چلیں وہ پھر ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیے سلیم جا صاحب دو چیزیں ایک تو ابھی اوریا صاحب کی بات شاید آپ جواب دینا چاہیں گے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم تو برے تھے نا ہم اس لئے تبدیل نہیں رہا سکے آپ نے یہ کہہ کر ووٹ نہیں لیا تھا کہ ہم برے ہیں ہمیں ووٹ دو مرضی ہے تو دو نہیں دینا تو لوگوں نے پھر بھی دیئے کہ ہم کرپٹ ہیں ہم نظام ٹھیک نہیں کریں گے یہ کہہ کر ووٹ نہیں لیا تھا وعدہ آپ نے یہ کیا تھا کہ ہم پولیس کو بھی ٹھیک کریں گے ہم نظام کو بھی ٹھیک کریں گے اور آپ نہیں کر سکے تو احتساب سے بڑی نہیں ہو سکتے آپ یہ کہہ کر کے چلیں آپ یہ کر کے دکھائیں نا ان کا ناراتوں ریاست مدینہ والا تھا سلیم جا صاحب جو بات کر رہا تھا میرا مقصد یہ تھا کہ ہم نے تو اپنی پرفارمنس دیوی تھی تب ہی بار بار الیکٹ ہو رہی تھی ہے ہماری حکومت اور بار بار سامنے جو ریزنٹس آ رہے تھے وہ بھی اتنے کے سامنے تھے لیکن سر سلیم جا صاحب معذرت ہے میں قطعہ کلامی کے لئے معذرت چاہتا ہوں میں آپ کو صرف ایک پوائنٹ سلیم جا صاحب قطعہ کلامی کے لئے معذرت آپ بات مکمل کر لیجئے گا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کی ویسے ووٹ مل رہا تھا آپ یہاں الیکٹرول سائنس کو اگر سمجھتے ہیں آپ چونکہ سینیٹر ہیں براہ راستے ممتخب نہیں ہوتے ہیں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں انیکشن کو گراؤنڈ پر جا کے کور کرتا ہوں میں ایک مثال دیتا ہوں صدیق بلوچ صاحب کا حلقہ ہے جنگیر ترین صاحب والا حلقہ میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا اور ایسے کئی حلقے ہیں کہ آپ کیوں ووٹ دیتے ہیں صدیق بلوچ صاحب کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تھانے کچاری میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جا کر اب وہاں پر میں نے پوچھا کہ یہ تھانے کچاری میں کام کیوں پڑھتا ہے تو پتا چلا کہ انہی کے آگے بہت سارے گروپس ہیں جو ان پر پہلے مقدمات کراتے ہیں پھر ان کو مقدمات سے چھڑواتے ہیں اور پھر وہ اس موضوع پر ووٹ لیتے ہیں تو یہاں اس طرح سے ووٹ پڑھتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ تھانے میں کھڑا ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ کچاری میں چلا جاتا ہے اس طرح سے ووٹ پڑھتے ہیں یہ مائنسٹ بناوائے لوگوں کا آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری کارکردگی پر صرف ووٹ پڑھتا رہا سائنس الیکشن کی سائنس اور بھی کومپلیکیٹیڈ ہے تھوڑی سر نہیں میں دیکھیں میں آپ کی بات سے جزوی طور پر تو متفق ہوں لیکن یہ کہ مجموعی طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے ہر جگہ کام بھی دیکھا جاتا ہے آدمی کی جو کریکٹر اس کو بھی دیکھا جاتا ہے اس کی پارٹی کے ساتھ اس کی وفاداری بھی دیکھی جاتی ہے قیدت کے ساتھ وفاداری دیکھی جاتی ہے جمہوریت میں وہ کس جگہ کھڑا ہے پھر وہ تو ایک دوسرا ٹاپک ہو جائے گا اور میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں اصل میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اس قدر غلط بیانی کی صرف اسی میں نہیں اب دیکھیں نا پنجاب کا معاملہ ہے انہوں نے ساؤتھ پنجاب کے لیے اتنے وہاں چکر لگائے اتنے لوگوں کو جہاں سے دیا کہ جناب بس یہاں الیکٹ ہوئے ہم یہاں حکومت ہماری بنی صبح بن جائے گا یہ کہا یا نہیں کہا لوگوں کو کہا لوگ اسی جھانسے میں آ گئے اور لوگوں نے اسی بنیاد پر دیا پھر اسی طرح کیونکہ فیرس تو بہت دنبی ہے یہ پشاور کی جو ریپیڈ ٹرانسپورٹ سرویس ہے جو جنگلہ بس جس کو یہ خود ہی پہلے کہتے تھے وہ دیکھیں نا کہاں پر جا کے کھڑی ہے وہ اس پہ اتنے لوسز ہو گئے ہیں ستر عرب کے قریب ہو گئے ہیں اور کوئی کچھ نالا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے صرف باتیں ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بادے وحید کیے ہوئے تھے یہ اس کا نتیجہ بھکت رہے ہیں کہ انہوں نے جو بہت زیادہ اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا کہ جناب ہم یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے اور نتیجہ اب بھی آپ کے سامنے ہے کہتے تھے لون نہیں نہیں آئی ایم ایف کے پاس تو جاؤں گا ہی نہیں خود کشی کر لوں گا وہ سب سے پہلا کاملوں نے یہ کیا کہ ایم ایف کے پاس گئے اس کے پاس سعودی عرب کے پاس گئے وہاں سے فنڈ لیا چائنہ سے لیا یو اے ای سے لیا سٹیٹ بینک سے تین ہزار عرب جو ہے انہوں نے روپے شاک سے لیا سر اے صاحب کے حال میں یعنی بہت پیسے پڑھے ہوئے تھے پھر بھی انہوں لے لیا صرف پولیس کے معاملے میں نہیں تمام میکموں میں انہوں نے بہت زیادہ موبال کے آرائی سے کام لیا جھوٹ بولا جھانسہ دیا اور لوگوں سے کسی نہ کسی طرح ووٹ حاصل کی ہے ہاں بلکہ ٹھیک ہے چیما صاحب مجھے ایک چیز بتائیں سر میں ابھی بات کرتا ہے ایک تو کرپشن ہے دوسرا انکومپیٹنس ہے اب میں ایک چیز آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں اور دکھانا چاہتا ہوں آج نیا بیان اس بچی کا پولیس کانسٹیبل کا سامنے آیا جنہوں ان کے بکل نائن صافی بہت ڈی مورالائز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا محکمہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا اب وہ نالائکی ہے جس میں غلط نام لکھ دیا گیا اس وکیل کا جس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوا اور زمانت ہو گئی یا پولیس نے مقدمہ ٹھیک نہیں لڑا یا پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوئی اور وہ خاتون جو ہے وہ بہت ڈپریسٹ ہیں ذرا سنیے ہیں وہ کیا کہہ رہی تھیں پھر اس کا چیما صاحب جواب دیجے گا جی میں لیڈی کانسٹیبل فائزہ ہوں میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے انصاف ملتا دکھائی نہیں دی رہا اور میرے اپنے ہی میک میں کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ایف آئی آر بیک ہوئی اور جبکہ میں ایک پری لکھی بی ایڈ اور ماسٹرین خول سائنس لیڈی کانسٹیبل ہوں میں نے وہاں کے خدمت اور عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے دپارٹمنٹ پولیس کو جوائن کرنا اپنے لیے باعث فخر محسوس کیا لیکن مجھے افسوس ہے کہ مجھے ابھی تک انصاف نہیں ملا جبکہ میں اپنی ڈیوٹی امانداری کے ساتھ ساتھ انجام دیتی ہوں میں سسٹم سے فیڈ اپ ہو چکی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں سوسائیڈ کرلوں مر جاؤں کہاں جاؤں میں خوف صدا ہوں ایک پولیس اہلکار اگر یہ کہہ رہا ہے اس سسٹم کا حصہ جیسے لوگوں کو انصاف دلانا ہے اپنا گردار ادا کرنا ہے وہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں تو یہ نظام کہاں کھڑا ہے پولیس کا دیکھیں وکیلوں نے یہاں کیا کیا نہیں کیا آپ جانتے ہیں اچھی طرح اور حتیٰ کہ عدالتوں کو تالے لگا دیئے ججز کو مارا تھپڑ مارے گالیاں دیں سارا کچھ ہوا گرفتار نہیں ہوئے کال ایک یہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ایک وکیل نے کی تھپڑ مارے اور انہوں نے اس کو گرفتار کیا ہتھکڑیاں لگائیں اور اسی کو کہا کہ ہتھکڑیاں پکڑ کے اس کو عدالت میں پیش کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ وہ جو اس ذلے کا ہیڈ ہے ڈی پیو اس کا یہ اقدام قابل تحسین ہے باقی اس کو پورا انصاف ملنا چاہیے اب مجھے واقعات کا نہیں پتا لیکن اس بات کو تو میں یہی ختم کرتا ہوں آگے جو اصل ٹاپک ہے دائیں بائیں چلا گیا اصل اسی پہ رہنا چاہیے کہ پولیس کا کانڈکٹ اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں اور اصلاحات کس طرح ہو سکتی ہیں دیکھیں پولیس ملازم ہوں یا ریونیو کے ملازم ہوں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ان کی ذہنیت اور سوچ اور آٹلوک ایک جیسی ہے وہ صرف ان کو آج بھی بی ایم ایم پی آج بھی انہی کو اہمیت دیتے ہیں جن کے ہاتھ میں ان کی پوسٹنگ یا ٹرانسفر ہے عام آدمی بیچارہ جس کے پاس جس کے ساتھ نہ ایم پی اے نہ ایم ایم ای نہ اس کی جیب میں پیسہ وہ ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ اس کو عام آدمی کی اہمیت عام آدمی کی عزت و تقریم کے بارے میں سنسٹائز کرنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ کہاں کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے گھر میں جب اس کی امپریشنبل ایج ہے سکول میں پھر تربیتی اداروں میں تربیتی اداروں میں بتایا جائے بار بار بتایا جائے کہ بھائی تمہارا سب سے بڑا کلائنٹ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر اس سارے سسٹم کا یہ نہیں ہے کہ حکومت یا حکمران یا وزیر نو عام آدمی عام آدمی اور اس کو پتا چلے کہ میرے افسران اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان کی یہ ترجیح اول ہے ٹاپ پریورٹی ہے جب وہ کسی کے ساتھ بتمیزی کرے کہیں بھی چاہے وہ میڈیا میں نہ ہائیلائٹ ہو تو اس کو اتنی سزا ملے جتنی میڈیا میں ہائیلائٹ ہونے کے بعد ملتی ہے جتنی کو بڑا سنگین جرم کرنے پر ملتی ہے اور ہائیلائٹ ہونے کے بعد نہیں عام بھی اور جب وہ دیکھیں یہاں فانکشن ہوتے ہیں انعامات بھی ملتے ہیں اگر کوئی ڈکیتی کا کیس پکڑے ڈاکو پکڑے بڑا خطرناک اس کو پکڑے اس کو بڑے انعامات دیتے ہیں پولیس افسران اور جو عام آدمی کی عزت کرے احترام کرے بغیر پیسوں کے اس کی دادرسی کرے ازالہ کرے اس کو اسی طرح انعامات دیے جائیں اس کی عزت کی جائے اس پولیس ملازم کی تاکہ اس کے ذہن میں ڈالا جائے میرے افسروں کی اس کے بارے میں بار بار ایڈکیٹ کیا جائے سینسٹائز کیا جائے میں موٹر وے میں تھا تو ہم نے نمبر ایک سب سے پورے افسروں میں سے بہترین افسر چن کے یہ نہیں ہے کہ لو جی ایسے ہی کسی کو لگا دیں تربیتی ادارے ہمارا جو ٹریننگ کالیج کا سربراہ بہترین افسر تھا بہترین افسر کو ہم نے وہاں کا سربراہ مقرر کیا جو انسپائر کر سکتا تھا موٹیویٹ چینج کر سکتا تھا پھر کیا اٹھتے بیٹھتے ٹرینیز کے ذینوں میں دلوں میں دماغوں میں یہ ڈالا تین چیزیں کہ بھائی امانداری ہمارا ایمان ہے خوش اخلاقی ہماری پہچان ہے اور لوگوں کی مدد ہماری شان ہے یہ ہماری کور ویلیوز تھی کور ویلیوز کہ بھائی یہ بنیاد ہیں ہماری اور یہ اٹھتے بیٹھتے گراؤنڈ میں میس میں ہم نے ان کے رگو پیہ میں یہ ڈالا یہ جب تک کوئی محکمہ مجھ سے پوچھتے تھے جی موٹر وی والےوں کا اتنا اچھا کانڈکٹ ہے آنسٹ ہیں اور بڑا کلچرڈ ہیں رشوت نہیں لیتے باقی محکمہ کیوں نہیں مروب نہیں ہوتے میں کہتا تھا کہ وہ ان تین چیزوں کو کور ویلیوز کور ویلیوز بنائیں اور ان کے زیروں میں سہی ہے لیکن آپ اس کے لیے کیا بار بار یہ کنٹینیوز پروسس ہے ایسے نہیں ہے یہ کرنے کا طریقہ چاہی ہوگا آخری بات سنیں جی جی میں ہم بتاتا ہوں سنیں نا ایک بات یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے اس صوبے کا نظام سسٹم اچھا کیا تھا وہ اٹھا گئے پنجاب میں دیکھیں نافذ کر دیا ریفارم ہوگی ریفارم ہوگی نہیں نہیں اس سے ریفارم نہیں ریفارم کا مطلب ہے اصل ریفارم کا مطلب ہے عام آدمی کے ذہن میں جو توقعات ہیں کہ بھائی ایک ریفارم شدہ پولیس افسر اماندار ہو رزق علال کھائے میرے ساتھ اس کا رویہ امدردانہ ہو جائے قانون تو اچھے سے اچھی ہیں کیا قانون نافذ کر لگانے سے پولیس آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو لگانے سے سارے فرشت نہیں نہیں یہ انسانی ذہن تبدیل کرنے کا ایک پروسس ہے یہ کنٹینیوز پروسس ہے بڑا اس میں جدو جہد کی ضرورت ہے اس میں خونے جگر جلانا پڑتا ہے پولیس لیڈرشپ کو آپ سمجھ گئے ہیں جس میں پیشن ہوگا یہ پولیس کمانڈر میں یہ وہی کر سکے گا آم آدمی نہیں کر سکتا رائیٹ سر اب یہ کیا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری اس پرانی پولیس کو اٹھا کر پھینکا جائے باہر اور نئی پولیس لے کر آ جائے اوریہ صاحب مجھے یہ بتائیے ایک تو یہ جو ابھی چیما صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریننگ اس انداز میں کرنی پڑے گی جیسا وہاں پر ہوئی کیا یہ ممکن ہے اس پولیس کے ساتھ دوسرا یہ پنجاب میں کارکردگی پر اور آپ دیکھیں پہلے بھی میں نے بات کی سنگین جرائے میں ملوظ اشتہاری ملزمان ہے ان کی تعداد ستر ہزار کارکردگی دیکھ رہے ہیں جس کے ویجوال ہم دکھا رہے ہیں اور ساتھ ہلاکتیں اور نہ جانے کب سے چلی آ رہی ہیں میں مجھے یاد سبزادار کیس اوریہ صاحب وہ اس کے میں سے جو مارے جانے والے پانچ لڑکے تھے ان میں سے ایک لڑکے کا فادہ آج سے دو تین سال پہلے تک روزانہ میرے گھر پر آ کر داد رسی کی مجھے بھی انوالف کرنے کی کر سکوں اور پھر وہ دنیا سے چلے گئے حسرت لیے دل میں کہ ان کو انصاف ملے گا تو ایسی نجانے کتنی واقعات ہیں یہ کیسے ہوگا سر دیکھیں پنیادی طور پر چیمہ صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے تو ٹریننگ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ہمارے ہاں سبل سروس کے اندر خصوص پلیس کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جس کو کہیں نوکری نہیں ملتی جس کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے ایسی آن آفسر اس کو کہتے ہیں چلو جا کے ٹریننگ کے اندر تم بیٹھو جا کسی آلہ میں پہنچ جاؤ یا کسی آلہ میں پہنچ جاؤ ہواں جا کے لوگوں کو ٹرین کرو اور وہ ایک آئیڈیل صورتحال کبھی ہوتی ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ پولیس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس سسٹم کے اندر لوگوں کو اکانٹیبل کرنا کیسے ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے آپ نے نیچے سے لے کے اوپر تک پولیس کے اندر کوئی اکانٹیبلٹی کا سسٹم جا ہے وہ اس طرح کا رکھائی نہیں ہوا آپ آپ پکڑے گے ایون یہاں تک کہ ایون ریکروٹمنٹ کا کتری کے کار اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ اس کے کریکٹر کو دیکھیں کچھ دیکھیں آپ ایک جمپ سی صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے لوگوں کے چھاتی نہ پی لوگوں کا سینہ نہ پا یہ نیک پا یہ کیا اور اس کے بعد آپ نے بھرتی کر دیا اور ہم نے تو اپنے آنکھوں کے سامنے اس پولیٹیکل انفلنس کے ساتھ لوگوں کو بھرتی ہوتے ان کو داخل ہوتے پھر اس کو پرموشنیں لیتے اور پھر اس کے بعد لوگوں کے دروازوں کے اوپر سلوٹیں کرتے دیکھا ہوا ہے ایک طویل عرصے سے خراب ہو چکی ہوئی ہے پولیس اس کی اوورالنگ بہت ضروری ہے اس اوورالنگ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہم جو کچھ جتنے بھی کر رہے ہیں وہ ریفارمز جو بھی کر رہے ہیں وہ کاکسی ریفارمز کرتے رہتے ہیں اور ہم اس کا بیسک جو بلک آفتہ پیپل اس کو تبدیل نہیں کرتے اور اتنے زیادہ آ چکے ہوئے ہیں کہ آپ خود چیما صاحب کو اگر آئی جی لگا دیا جائے پورے چاروں کو لگا دیا جائے چیما صاحب گبرا جائیں گے کہ میں ان لوگوں کا کرو کروں کیا ان میں سے خراب بندوں کو نکال کے پھینکوں کہاں ان کو کہاں کہاں جا کے ٹریننگ میں بھیجوں یہ اتنی بڑی میں انگلینڈ کے بڑی پرانی مثال ہو جائے گی لیکن گیاروی صدی کے اندر انگلینڈ ننزن کا جو شہر تھا یہ دو لوگوں کے ہوسٹیج ہو گیا تھا اور پولیس بھی ان کے ساتھ مل کے بتا واتا لیتی تھی تو انہیں سب سے پہلا کام کیا تھا اب حیران ہوں گے کہ انہیں سب سے پہلا کام کیا تھا کہ انہوں نے جو سترہ سو گیارہ کی بات ہے کہ انہوں نے وہاں سے لوگوں کو نکال دیا تھا پولیٹیکل پولٹیشن کو ان کا نکل جاؤ ہم پہلے ان کو ٹھیک کر لیں یہ شہر ٹھیک ہو جائے اس کے بعد ہم الیکشن بھی کراتے لیں گے سب کچھ ٹھیک کراتے لیں گے اور انہیں ٹھیک کر لیا پندہ بیس دن کے اندر بندہ بیس مہینوں کے اندر اور باقرستان کے اندر پولیس کی اوور آلنگ کی بہت ضرورت ہے آپ سندھے چلے جائیں آپ یہاں چلے جائیں موٹیویشن وہ یہ لے کے آتا ہے پولیس والا تین چار موٹیویشن کبھی نہیں کوئی پولیس والا سے پوچھ لو کہ تم پولیس میں کیوں آئے تھے کیا تمہارا تھا وہ کہے گا اس لیے آئے تھا کہ میں لوگوں کو نقصان پہچا سکوں اس لیے آئے تھا یہ تین چار پانچ چیزیں موٹیویشن کی ہوتی ہیں کوئی وہاں نماز پڑھنے نہیں آتا کوئی وہاں اللہ تعالی کیا جواب دے اور پیسے دے کر بھرتی ہوتے ہیں کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہے پیسے دے کر بھرتی ہونے والے سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کیا پیسے نہیں لے گا جس نے وہ پیسے انویسٹ کی ہیں وہ کیسے اپنے نظام کو چلائے گا اور اس کے موٹیوز کیا ہوں گے یہاں پر تو بھرتی ہونے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں پھر اپنی مرضے کے تھانوں میں جانے کے لیے وہ پیسے دیتے ہیں مراد راستر دیکھیں ریکروٹمنٹ کی بات آپ نے کی میں اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاعت کرنا چاہتا ہوں ریکروٹمنٹ کا پروسس اب کافی بہتر ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب میں تین انٹری پوائنٹس ہیں کانسٹیبل اسے یا سب انسپیکٹر لیول پہ وہ بھی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوتا ہے اور اے ایس پی وہ فیڈل پبلک سروس کمیشن جاب میں بھی میرا خیال میں میرٹ پہ ہوتی ہے کے پی میں بھی میرٹ پہ ہوتی ہے اور میرا خیال میں بلوستان میں بھی اور سندھ میں بھی پچھلے آئی جی نے میرٹ پہ کی سو بھرتیوں کا مسئلہ نہیں ہے بھرتی تو ہمارے جو فیڈل پبلک سروس کمیشن کے اور کے سب آپ کی بات ٹھیک ہے سر لیکن میں تو بارا میں تو ایسے میں تو ایسے کرائم ریپورٹرز کو بھی جانتا ہوں سر میں اپنے بارے میں بھی سچ بتاتا چاہوں کہ میں تو ایسے کرائم ریپورٹرز کو بھی جانتا ہوں جو پیسے لے کے ٹرانسفرن کراتے ہیں اب میں پولیس کیوں پلک میں لو جاتے ہیں میں تو بتا رہا ہوں جو سی ایس ایس کے ذریعے آئے صحیح وہ نیٹ اینڈ کلین نہیں ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہیں تو اس لیے وہ برتیج تو میں ان کی بھی میرٹ پہ یہ نا بلکل صحیح میرٹ پہ ہے اصل یہ ہے کہ اس کے بال temptations جو ہیں اس کے آگے ریزسٹ کرنا میں بس آخری سوال مجھے وقت کم ہے اللہ کی دین ہے اللہ کا ڈر مراد راہ صاحب اللہ کا ڈر ایک hope دلا دیں جاتے جاتے ہیں اچھے نوٹ پہ ختم کرتے ہیں پروگرام کو ایک hope دلا دیں زرہ قوم کو بہتری بغیر بان کرتے ہیں میں ایک سال میں مانتا ہوں کم ہے ذرا تھوڑا سا آپ کا خیال کیا ہے کہ دو سال لگیں گے تین سال لگیں گے پانچ سال کے ٹینئور میں یہ بہتر ہو جائے گا آدھا بہتر ہوگا کتنا بہتر ہوگا یہ پولیس کے نظام میں بہتری کی توقع کتنے عرصے میں کریں ہم میں آپ کو ایک چیز بتا دوں میں آپ کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں کہ سسٹم اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم سب چاہتے ہیں اور دیکھیں میں صرف یہاں بیٹھے کہہ دوں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بلکل بھی نہیں میں بڑا میٹر آف فیکٹ انسان ہوں اور جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی چیزوں کو ہم بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اگر دیکھیں ہم اس میں جو ریفارمز لے کر آ رہے ہیں جو چینجز آئیں گے جو بہتری آئے گی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں چار سال میں آپ کے سامنے آگے کلیر ہو جائے گا اگر ہم نہ کچھ کر سکے جو چیزیں ہم نے کہی ہیں آپ کو ووٹ پر نظر آ جائے گا ریزلٹ الیکشن کا بتا دے گا جی وہ صرف یہ کافی نہیں ہوگا کہ پھر آپ کو ووٹ نہ ملیں گے سر وہ پھر آپ اکانسپل ہوں گے آپ کو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا کسی فورم پر جا گا مرآد صاحب وقت ختم ہو گیا ایک جملے میں تو کہہ دیں سر وقت ختم ہو گیا رائٹ سر رائٹ سر بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے مجھے ازاد جیے اللہ حافظ